اتر پیردیش الیکشن آنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں جو پرانے مدے ہیں جن کو لے کر کہ پچھلی بار جب سرکار بنائے گئی تھی دوہزار سترہ میں اور چناوی ریلیوں میں جو وعدے کیے گئے تھے نام بدلنے کی بات بھی کہی گئی تھی سی ایم یوگی اتنات کے ذریعے اور تقریباً ساڑھے پانچ سال کے دوران چار پانچ بڑے شہروں کا نام بدلا گیا لیکن اس کے بعد اس پر ورام لگ گیا تھا اب جیسے ہی جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں یہ استطیق اب دوبارہ سے سامنے آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہندو تف کے نام پر ہندو مسلم کرنے کے نام پر کئی شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں جس میں سے علی گڑھ میاں گنج دو پرمک نام ہیں جن کو بدلنے کی بات کہی جا رہی ہے علی گڑھ کا بھی پرستاف شہسن کو بھیج دیا گیا ہے میاں گنج کا بھی پرستاف مایا گنج کر کر کے بھیج دیا گیا ہے علی گڑھ کو ہری گڑھ کر کے بھیجا گیا ہے اور اس کو پاس کرانے کے بعد زاہر سے بات ہے ساشن پر ساشن سب کس کا ہے وہ سب جانتے ہیں وہ زاہر سے بات ہے ایک دو دن کے اندر یہ اعلان ہو جائے گا کہ ان کے نام بدل دیے گئے ہیں اور اسی کرم میں اور بھی کئی نام بدلنے کی بات کہی جا رہی ہے مینپوری کا نام بدلنے کی بات کہی جا رہی ہے اٹاوہ کی نام بدلنے کی بات کہی جا رہی ہے تو نہ صرف مسلم نام بلکہ ایسے نام جو سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں ان ناموں کو بھی بدلنے کی بات یوگی سرکار کے ذریعے سامنا آئی ہے جس پر اتا پردیش کے پور مکہ منتری اکھیلش یادوں نے چھٹ کے لیے ہے یوگی ادتنات کے اور یہ کہا ہے کہ اگر یوگی ادتنات کا بس چلے تو لکنو میں اگر کوئی پہنچ ہے تو اس کے بعد اس شخص کا نام بھی یوگی ادتنات بدل سکتے ہیں لکنو مجانا اور لکنو اگر آپ گئے اور مکھنتی جی کو پتا لگ گیا تو ضرور نہیں اسی نام سے آپ باپس آؤ لکنو سے کیونکہ ہمارے مکھنتی جی کا رنگانہ اور نام بدلنا یہ نیا فیشن ہے کیونکہ کام کیا نہیں ہے چھناؤں میں جانا ہے تو کسی بھی محلے کا نام بدلہ جا سکتا ہے کسی بھی گاؤں کا نام بدلہ جا سکتا ہے اور آپ لوگ اگر گلتی سے لکنو چلے گئے اور پتا لگ گیا کہ آپ لوگ اٹاوہ سے آئے ہو تو آپ کا نام نیا جرور پڑ جائے گا اور بدل جائے گا نام بائیس کے الیکشن میں اور کتنے ایسے دل ہیں مہان دل جیسے جو آپ کے ساتھ جو دل آنا چاہیں گے اور جو دل سماجبادی بچاردہ سے ملچے رکھتے ہیں اور جو بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانا چاہتے ہیں ان سبھی دلوں کو ساتھ لانے کی کوشش لگاتا ہے پارٹی کی رہیں گے اور یہ جو نام بدلنے کی راجنیتی ہے اس کو لے کر اکثر سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جاتا رہتا ہے اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ اپرات کا نام بدل کے کچھ اور لگ دیجئے اپرات ختم ہو جائے گا کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے کو لے کر نام بدلنے کے معاملے کو لے کر مزاق اڑایا جاتا ہے اور اتر پردیش میں جس طرح سے قانون وفستہ کیس دیتی ہے جس طرح سے کوویٹ کے دوران ناکامی سامنا آئی ہے بی جی پی سرکار کی اس پر بار بار سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ آخر ایسے میں آپ کو نام بدلنے کی کیا پڑی ہے لوگوں کو سرکچہ ملنی چاہیے بچیوں کو سرکچہ ملنی چاہیے جس طرح سے گینگ ریپ ہو رہے ہیں اتر پردیش میں جس طرح سے دلیتوں پر اتیا چار ہو رہے ہیں جس طرح سے لنچنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ان سب سے پرے آپ صرف ووٹ بینک کی پولیٹکس کر کے شہروں کے گاؤں کے قصبوں کے نام بدلنے میں لگے ہوئے ہیں جو سرسر غلط ہے نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا کرنا ہے تو آپ کچھ کر کے دکھائیے کچھ ثابت کر کے دکھائیے اس طرح کی چیزیں بار بار سوشل میڈیا میں سامنا آتی رہتی ہیں شکریہ آپ کو ہمارے کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سٹریب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں سب اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں لائیک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں